ذرائع کے مطابق اٹک کے قومی اور صبائی حلقہ سے والد والدہ بیٹا اور بیٹی کے کاغذات نامزد کی منظور کر لیے گئے ان چاروں امیدواروں کے حالات زندگی بیان کرنے سے پہلے ان کے حلقہ چاہت حلقہ این اے انچاس اٹک وان سے پی ٹی آئی کے رینما میجر ریٹائر تاہر صادق حلقہ این اے پچاس اٹک ٹو سے پی ٹی آئی کے امیدوار ایمان تاہر کے کاغذات نامزد کی منظور کر لیے گئے ذرائع کے مطابق صبائی حلقہ پی پی دو سے ناز تاہر کے کاغذات نامزد کی منظور جبکہ میجر تاہر صادق کے بیٹے زین علائی کے پی پی تین سے کاغذات منظور کیے گئے ایمان تاہر پی ٹی آئی رینما ریٹائر میجر تاہر صادق کی بیٹی اور ناز تاہر میجر تاہر صادق کی اہلیہ چاروں کے کاغذات نامزد کی ہلیکشن ٹربینل نے منظور کیے مطرمہ ایمان تاہر آلہ تعلیم جافتہ سیاسی رموز کی ماہر اور عوامی نفس شناس منجی ہوئی سیاستدان ہے میسیس ایمان تاہر چودری پرویز علاہی کی بھانچی بھی ہے وہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے دور میں دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک پنجاب کے وزیر آلہ رہے ایمان وسیم وسیم شہزاد کی اہلیہ ہے وہ دونوں ناموں سے ایمان تاہر اور ایمان وسیم کے نام سے جانی جاتی ہیں ایمان وسیم سترہ جون سن انیس سو ستتر کو میجر تاہر سادے کے گھر پیدا ہوئی میسیس ایمان تاہر پائیس دسمبر دو ہزار سولہ زلہ کونسل اٹک کی چیئر پرسن منتخیب ہوئی اس نے پی ایم ایلن کے امیدوار کو شکست دی جو وفاقی وزیر داخلہ کا بھتیجہ تھا تاہر سادے خان ایک پاکستانی سیاستدان ہے جو اگست دو ہزار اٹھارہ سے چدوری دو ہزار تیس تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن رہے تاہر سادے کا تلق کھٹڑ کبیلے کے ایک جات خاندان سے ہے اور ان کی شادی پرویز الہی کی پہن سے ہوئی تھی انہوں نے ان سو اکتر میں پاکستان میلٹری اکیڈمی کا کل سے گریجویشن مکمل کیا ان سو ستان میں کے پاکستانی عام انتخابات میں ہلکا پی پی بارہ اٹکوان سے پاکستان مسلم لیگ نون پی ایم ایلن کے امیدوار کے طور پر پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے انہوں نے چھتیس ہزار اکامن موٹ حاصل کیے اور محمد شابیز خان کو شکست دی سن دوہزار سترہ میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی وہ دوہزار اٹھارہ کے پاکستانی عام انتخابات میں ہلکا اینے پچپن اٹکوان اور ہلکا اینے چھپن اٹکوان سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے انہوں نے ہلکا اینے پچپن اٹکوان سے ایک لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو ارسٹھ فوٹ حاصل کی اور شیخ آفتاب احمد کو شکست دی اور ہلکا اینے چھپن اٹکوان سے ایک لاکھ تریسٹھ ہزار تین سو پچیس فوٹ حاصل کی اور پاکستان مسلم لی کے امیدوار ملک سحیل خان کو شکست دی اسی الیکشن میں وہ ہلکا بھی تری اٹک تری سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے بھی دوبارہ منتخب ہوئے انہوں نے باسٹھ ہزار تین سو سینتیس فوٹ حاصل کیے اور آصف علی ملک کو شکست دی اپنے انتخاب کے بعد انہوں نے اپنی قومی اسمبلی کی نشست اینے پچپن اٹک ون کو برقرار رکھنے اور اپنی قومی اسمبلی کی نشست اینے چھپن اٹک سیکنڈ اور پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی تھری اٹک تھری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا محمد زین الہی ایمان طاہر کے بھائی ہیں جو پدرہ اپرن انیس سو ستاسی کو تاہے سادے خان کے ہاں اٹک میں پیدا ہوئے محمد زین الہی چودی شجاعت حسین کے بھتیج ہے انہوں نے دوہزار تیرہ کے پاکستانی عام انتخابات میں ایک ازاد امیدوار کے طور پر حلقائن نے انسٹھ اٹک تھری سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے انہوں نے ساٹھ ہزار آر سو پچاس ووٹ حاصل کیے اور پاکستان مسلم لیگ نواز پی ایم ایل نون کے امیدوار کو شکست دی زین الہی چھپی سال کے عام میں دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں منتخب ہونے والے سب سے کام عمر رکھنے پارلیمنٹیرین بند گئے لیکن اس کے بعد ثانیہ عاشق نے پچی سال کی عمر میں سب سے کام عمر ایم این اے بندے کا مقام حاصل کیا زین کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہے جو اس نے یونیورسٹی آف یونائیٹر کنگڈم سے گلوبل منجمنٹ میں حاصل کی